قبر پکی کرنے اصل میں حکمت یہ ہے کہ قبر کو سادہ رکھو اور بٹی میں جب انسان دفن ہو گیا تو اوپر غلاف چھانے سے کیا فرق بڑھ جاتا ہے لیکن اگر حکمتوں کے تقاضے ہوں تو اینٹ لگانا منع نہیں ہے اس کی وجہ ہے بعض موالک میں بارشیں بیت ہوتی ہیں وہاں اگر قبر کو اس طرح چھوڑے تو کچھ دے میں دھول کے سب صفحہ ہو جائے گی اور بعض دفعہ جو تابوت آمانتاً رکھا جاتا ہے اردگید اور اس کو پکا نہیں کریں گے تو سراکھ ہوں گے جانب ہو جائیں گے وہ چند مہینے کے اندر اندر بس لائک ہی نہیں رہے گی لاش کے اٹھا کے کسی اور جب دفن کیا جائے اس لئے ربا میں بھی یہ دواز رہا ہے قادیان میں بھی تھا کہ ایسی صورت میں اردگید پکی دیوار بنائی جاتی ہے اگرچہ اوپر صرف بٹی ہوتی ہے تو پختگی کے ساتھ یہ شرط نہیں کہ اوپری کی بحث ہو صرف یعنی مثال اس لئے جانب اس کے چاروں طرف اس کے نیچے جب پختہ کر دیا اور اس کا دواز ہو گیا تو اوپر بھی اگر ضرورت پیش آئے تو مزائقہ نہیں لیکن اصل دل جو ہے وہ ہے سادگی اور مٹی کی قبر سے زیادہ پیاری اور کوئی چیز نہیں حضرت مسیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اردگید اینٹوں کا ایک تھوڑا سی ملیر سی بنا دی گئی ہے تاکہ بارش کا پانی آکے اس قبر کی مٹی کو نقصان نہ پہنچائے جو گھلتی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پھر پورا کر دیا جاتا ہے مگر اصل شکل وہی ہے مٹی کی پس آہدو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی مٹی کا ہی رکھا گیا ہے لیکن جو انہوں نے بعد میں اوپر غلاف چڑھائے ہیں یا عمارتیں بنا دی ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے جہاں تک میرا طرح اصر ہے اصل قبر نیچے مٹی ہی کی ہے اس کی حفاظت کی خاطر اور کچھ اس وجہ سے کہ لوگ شرک نہ شروع کر دیں اس قبر کے اصل قبر سے دور رکھ دیا گیا لوگوں کو اور سب سے پہلے جو حفاظت کا سوال پیدا ہوا تھا وہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں اٹھا تھا کیونکہ اس وقت ایک فرنچ شہزادہ تھا حملہ آور جو بہت ہی بدفترت تھا غالباً فرنچ تھا لیکن ہوتا ہوتا ہے انگریزی ہوتا ہے اور اس نے یہ ارادہ کیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بند تھے اور حکمت کے لحاظ سے فوجی حکمت میں ان کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا تمام مورخین یہ ماننے پر ملبور ہیں کہ ڈپلومیسی اور فوجی حکمت کے لحاظ سے صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں تھا اس کی ذاتی طاقت یا اس کے مجاہدین کی ذاتی فوقیت نہیں تھی یورپی حملہ آوروں پر اس کی سٹیٹیجی لا جواب تھی اس نے ایسی جگہ پناہ رکھی کہ جہاں وہ دشمن گھیرے میں لاتا ہے تو اس کو پیچھے پانی نہ اثر نہیں اور اسی طرح بہت بہت سے ایسے کانامے کی ہے جس کی وجہ سے اس سے لڑنا کوئی معمولی بات نہیں تھی عام بات نہیں تھی ایک شہادہ نے بلوقتی سے یہ فیصلہ کیا کہ میں معمول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر رکھتا ہوں جا کے اور اس کو مقصان پہنچاتا ہوں تو پھر یہ لوگ نکلیں گے پھر یہ نیت تھی یا جو بھی تھی یہ ویسی بتمیزی تھی تو اس وقت پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حرکت میں آیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور اس کے رستہ سب وہاں کے بند کر دیئے گئے وہ نامراد ہوکے واپس لوٹا پھر اس کو سزاد دینے کے لیے یہ جو واقعہ میں نے پہلے بیان کی یہ بعد میں پیش آیا خاص طرح پر اس کو سزاد دینے کے لیے ایسی جگہ اس نے سرک سرک کر پناہ لے لی جو پانی اور دوسری ضرورتوں سے پوری طلب ہر پور تھی اور اس سزادے کی فوج کو پانی میں اثر نہیں تھا اور اس نے گھرہ ڈالا ہوا تھا اور دور دور تک پانی نہیں تھا پس سرک دین ایوبی نے اس کے ہر حملے کو ناکام بنا دیا جو پانی کی خاطر کسی پانی واٹر ہولز اس کو کہتے ہیں کسی پانی کے چشمے تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا تھا جانتا کہ فوج پیاس سے بل بلا اٹھی اور ہتیار ڈال دیئے یہ بے دلچسپ واقعہ لکھا ہے لین پھول نے بھی اپنی تاریخ میں کہ جب یہ پیش ہوا ہے شہزادہ تو اس کو کسی نے پانی اس نے پانی کی طرف ہاتھ بہت اور کسی نے گلاس پکڑا دیا تو سلطان ایوبی نے تلوار مار کے اس کو پانی کو گرا دیا مصنف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ سلطان سلطان ایوبی کے انطلیق کہتے ہیں یعنی یورپین جو لکھنے والے ہیں موقعین مرقین وغیرہ کہ اس کا کردار تمام مسلمان جنرلوں سے وہ اول سے آخر تک شمار کرتے ہیں اس میں وہ خلافہ سے دشمنی تھی ان کو اس لئے سلطان سلطان ایوبی کو ان سے بھی بیالہ قرار دیتے ہیں اپنے کردار اور خل کے لحاظ سے تو وہ کہتے ہیں کہ سلطان سلطان ایوبی کے اوپر صرف یہ داغ ہے کہ اس نے اس کو پانی پینے دیا لیکن یہ مورخ لکھ رہا ہے کہ یہ ان کی نسمجی ہے کوئی داغ نہیں ہے عرب وسطور تھا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں پانی پی لے تمہارے گھر کی چیز کھا لے اس کو قتل نہیں کر سکتے اور اس کا جرم ناقابل معفی تھا یہ وجہ تھی کہ سلطان مجبور ہوا ہے تو یہ ہے ساری حصور اتحال وہ قبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حملے کا خطرہ ہوا اور یہ احساس بیدار ہوا کہ یہ تو پھر کوئی خبیص کی سی وقت کوئی شرارت نہ کر لے اس وقت اردگرد مضبوط دیوارے بنائی گئیں ہیں اور غالباً یہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یو بھی کہ حکمی سے پہلی دفعہ ہوا تھا مگر یہ نہ بھی ہو کوئی اور بھی وہاں اپنی زنگی کے بارے مہتے جی کہ اس کو خواب میں دکھائے گیا کہ دو یہودی جو ہیں وہ آنہ درسل صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیلئے سرنگ خود کر رہے ہیں ہاں لیکن وہ وہ بھی ہوگا ہے میں نے مجھے بھی یاد آگیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ باقی اپنی دیکھا بھی ہے کہ اس کو وہ رہی فورٹیفائی کرنا ہے کی طرح توجہ پیدا ہوئی چیئے سواتھ چکہ